ہاں کو بتائیں کہ سجادہ نشین دربارِ علیہ بلاورہ شریف پیر خطیب آشاہ کا کہنا ہے کہ اسلام امن اور سلامتی کا مذہب ہے اور وہ اسلام کے اس پیغام کو عام کرنے کے لیے برطانی آئے ہیں وہ منچسٹر میں منقضہ دوسری سالانہ انٹرنیشنل نات کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے اس موقع پر انہوں نے اپنے مقصود انداز میں مریضوں اور امت مسلمہ کے لیے دعا بھی کرائی روحانی محفل کا احبال منچسٹر سے احساق چودری کیس ریپورٹ میں پیر حق خطیب بادشاہ برطانیہ کے دورے پر منچسٹر پہنچے تو ان کے مریضیں نے ان کا والحانہ استقبال کیا اپنی آمن کے فورن بعد انہوں نے دوسری سالانہ انٹرنیشنل نات کانفرنس میں شرکت کی جس میں پاکستان اور برطانیہ کے نام ورنات خواں اور علماء نے شرکت کی اور نظرانہ یقیدت بحضور سرور کونین پیش کیا اس موقع پر بڑی تعداد میں خواتین و حضرات موجود تھے پیر حق بادشاہ نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ان کا مقصد آیات دکھی انسانیت کی خدمت ہے اور اسلام محبت اور بائی چارے کا درس دیتا ہے بس میری زندگی کے دو ہی مقصد ہیں ایک تو حضور کا ملاد بنانا اور دوسرا مخلوق خدا کی خدمت کرنا جہاں بھی جاتے ہیں حضور کی محبت میں جاتے ہیں اور مخلوق خدا کی خدمت میں جاتے ہیں دین سارا محبت کا حضور نے پوری کائنات کے اندر یہ دین جو پھلایا یہ اس رو محبت ہے علماء کرام کو چاہیے کہ سخت زبان استعمال کرنے کی بجائے محبت کی زبان استعمال کریں ہم مسلمان ہیں ہم ایمان والے لوگ ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان قیامت موجود رہے گا اس موقع پر پیر حق بادشاہ نے امت مسلمہ کے لیے خصوصی دعا کرائی اور اپنے مخصوص انداز میں مریضوں پر دم بھی کیا پیس امن محفل میں آپ یہاں تشریف لائے آپ کا بہت شکریہ دربارِ علیہ بلاورہ شریف کا ایک ہی پیغام کا یہاں تھی ہارے گھر میں رہتے ہوئے پیس ہارمنی اور اسلام کا اصل جو روپ ہے وہ دنیا کو دکھانا اسی لیے یہ محفل آج سے جائے گی ہے شکریہ سرکار بار بار دس سال سے انجان آ رہے ہیں بار بار اس طرح کی محفل کریں تاکہ لوگوں کو پیغام دے سکیں لوگوں کو بتا سکیں کہ ان کا اصل مقصد ہے جس مخلوق کی خدمت کرنا اور پاکستان میں بھی مخلوق کی خدمت کر رہے ہیں یہاں بھی جاباتیں آگے اصل مخلوق کی خدمت کرتے ہیں شرکا کا کہنا تھا کہ ایسی معافل دنیا میں پیار و امن کا پیغام پھلانے کے لیے سجائے جاتی ہیں حساق چودری دنیا نیوز مانچسٹر